ایک ایسے گمشدہ تیارے کی کہانی جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا لیکن یہ مسافر زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے 24 دسمبر کو ریسکیو ٹیمیں دوبارہ ان کی مدد کو پہنچیں جی ہاں یہ سچا واقعہ 1972 میں پیش آیا تھا جنوبی امریکہ کا ایک ملک یورگوئے کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے 13 اکتوبر 1972 کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ائرپورٹ سے پرواز شروع کی جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سینڈیاگو تھی اور اس میں 45 مسافر سوار تھے جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے انڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا یہ پہاڑی سلسلہ تیس ہزار فٹ تک بلند ہے لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا شدید برفانی توفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا خوش قسمتی سے پہاڑوں پر پندرہ فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرخچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانب آیا جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے لیکن جہاز کی جائے حادثہ کا کسی کو بھی معلوم نہ تھا جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور آٹھ دس دن تک ریسکیو ٹیمیں جہاز کی تلاش کرتی رہیں لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بلاخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا حادثہ کے باعث پینتالیس میں سے سولہ افراد ہلاک ہو چکے تھے حلاک شدگان افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا انتیس مسافر زندہ بچے تھے لیکن پانچ کی حالت نازک تھی بچ جانب والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا اس کے علاوہ جہاز کے باہر پندرہ سے بیس فٹ گہری برف تھی سب سے بڑھ کر پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا جہاز میں صرف دس سے بارہ چاکلیٹس موجود تھیں اور کھانے والے انتیس لوگ تھے یہ بارہ چاکلیٹس آٹھ دن تک کھائیں گئیں ٹرانزسٹر کے ذریعے باقی مسافروں کو نوے دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے مزید تین دن تک مسافروں نے انتظار کیا لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا آخر کار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ مفلوق الحال مسافر شدید بیچارگی کے عالم میں بہتر دن یعنی اڑھائی ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے شدید برفانی توفان بھوک کمزوری اور بیماریوں کے بعد انتیس لوگوں میں سے صرف سولہ لوگ زندہ بچے جبکہ تیرہ لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہو گئے ان سولہ لوگوں میں سے دو بہادر نوجوانوں نے بیس ہزار فٹ سے زائد انچے پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیے اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ ساٹھ کلومیٹر دور تھا میں جا کر مدد حاصل کی اور یوں ان لوگوں کو چوبیس دسمبر انیس سو بہتر کو نئی زندگی ملی یہ سولہ لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی طریقہ سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے اس حادثے پر ایک فلم انیس سو ترانوے الائیو بھی بن چکی ہے جبکہ ایک کتاب برف کے قیدی کے نام سے اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ سب سے پہلے تو خداوند کرین کسی انسان کو کسی انتہائی مشکل میں مت ڈالنا اگر ڈال بھی دینا تو میرے پاک پروردگار سوائے تیری ذات کے اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے تو ہمیشہ ہم غریبوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے پاکستان کی بھی مدد انعائد فرما اللہ تعالیٰ athletic